اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے جیز کیش ایپ کے طرح انٹیس کا جوب اپلائی کے لیے یا گیٹ نیٹ ٹیسٹ کے لیے چلان کس طرح سے پی کرنا ہے اگر آپ نے نیٹ یا گیٹ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کا چلان پی کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا آپ نے اپنے انٹیس کی کسی بھی جوب پر اپلائی کیا ہے اس کا چلان پی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا آپ نے یہ سارا اپشن دیکھنا ہے اپنی جیز کیش کی ایپ کو اپنے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے نیچے سے آپ نے نیچے والے جو اپشنز ہیں ان میں آنا ہے سب سے پہلے آپ کو منی ٹرانسفر کا اپشن ملے گا اس کے بعد یوٹیلیٹی بیلز اس کے بعد موبائل لوڈ اینڈ پیکیجز تو اس کے نیچے آپ نے آنا ہے ٹریول اس کے بعد ایجوکیشن کا اپشن ہے ایجوکیشن کے بعد انٹرٹینمنٹ اینڈ آن لائن پرچیز اس کے بعد گورنمنٹ پیمنٹس ہے گورنمنٹ پیمنٹس کے بعد ادر پیمنٹس اینڈ سرویسیز ہے یہ والا جو آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے تو اس کے اندر آٹھویں نمبر پر کارپوریٹ پیمنٹس کا اپشن ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو اوپر اوپر ٹاپ پر نظر آ رہا ہے اپنا ٹرانزیکشن نمبر لکھ دینا ہے یہ انوائس نمبر آپ کے چلان کے اوپر لکھا ہوگا ٹھیک ہے بار کوڈ کے نیچے بھی لکھا ہوتا ہے اور اوپر انوائس نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دن کرنا ہے کنٹینیو کریں گے تو کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کے پاس ویریفیکیشن آئے گی ٹھیک ہے آپ کی جو ٹوٹل ایماؤنٹ ہے گیہرہ سو پچاس یہ میں گیٹ کے لیے کر رہا ہوں اس کے بعد انوائس نمبر بھی یہاں پہ آ جائے گا اگر آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیک کر لیں اس کے بعد باقی فردر ڈیٹیلز ہیں یہ ڈیٹیلز چیک کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی اس کو کنفرم کرنا ہے آپ نے اپنا پاس ورڈ لکھنا ہے پاس ورڈ لکھنے کے بعد آپ کی ٹرانزیکشن سکسیسفل ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ کے سامنے سکرین شاٹ آ جائے گا آپ نے اس کو اپنی گیلری میں سیف کر لینا ہے سیف کرنے کے علاوہ جو آپ کا چلان فارم ہے اگر آپ نے اس کو پرنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ٹی ایڈی نمبر لکھا ہوا ہے یہ ٹرانزیکشن سکسیسفل کے نیچے یہ ٹی ایڈی نمبر بھی آپ چلان کے اوپر لکھ لیں نوٹ کر لیں جائے گیس کے ساتھ تو بہتر ہے تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ محفوظ رہ جائے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹیلز سمجھ آگی ہوں گی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ